السلام علیکم جی لائی و فاطمہ آپ سب کو خوش شامدید آج کی چھڑ پر سی ریسیپی میں آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں روز ٹیٹ چکن و رائس جو اس کے لئے ہمیں سمان چاہیے جناب ون ٹیپل سپون وینیگر ہے لیمن جوز ہے آلیو آلیو آل ہے سارے انگریرینٹ جوہنا یہ دیکھیں چکن ہم نے سکین والا یوز گئی یہاں پر اور سارے جو انگریرینٹس ہیں جناب میں دسکرپشن باکس میں منشن کر دوں گے سارے انشاءاللہ الیمن جو کچھ بول بھی رہی ہوں تو وہ بھی سنتے جائے جناب تو یہاں پر وینیگر ہے جناب میرے پاس آلیو آلیو آل ہے بلیک پیپر ہے اور ایکری پاوڈر ہے پاوڈر ہے پاوڈر ہے سمال کے یوگرٹ سمال کے سپائسیز جو ہے ترمیارک پاوڈر گارلیک پاوڈر بلیک پاوڈر سالت ہے اور کلر فوٹ ہے یلو کلر فوٹ ہے لیڈ پاوڈر پاوڈر ہے ترمیارک پاوڈر ہے ٹھاڈر ہے اور اس سارے کے سارے یہ جو اسپائسیز ہیں یہ ڈسککن بوکس میں کونٹرٹی سمید منشن ہے جناب تو یہاں پر جو ریسیپی میں ہم نے ان تمام اسپائسیز کو ڈالنا ہے وید لامن جوس اور آولیو ورل چگن کے اوپر اور یوگرٹ سمید اور اچھا سا ہمینت کرنا ہے مینیٹ کرنے کے لیے ہم نے اس کو رکھ دینا ہے اوڈرنائٹ اگر آپ کے پاس ٹائم میں تین سے چار گھنٹے بہنے تو آپ اس کو منٹ کرنی سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے اس کو بیک کرنا ہے بیک کرنا ہے ہم نے جناب اس کو 500FZ پہ اور پندہ میر کے لئے ہم نے بیک کرنا ہے اور بیکنگ کی ٹری جو ہے یہ وہ یری اس پر سائز پیسز کو لگا ڈال دیں اور اس پر رکھتے ہیں چکن کو اور جسے میری نیٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے یہ کٹورٹ کوٹ بھی ہی لگانا سکن سمیت میری نیٹ کرنا ہے اور بیکنگ مشین بھی ہوتی ہیں اکثر گھروں میں تو اگر ان کے پاس وہ ہیں تو وہ اس کے حساب سے اور اوون کے حساب سے جو آپ کا جس پر لگے کہ ٹیکن ٹینڈر ہو جاتا اس پر ٹینڈر کر دینا ہے چکن کو جناب اور جوسی سا چکن بروسٹ اور روستیڈ چکن ریڈی ہو جائے کارلک سوس کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں گرین چٹنی خدنا چٹنی کے نام سے جو کہ میرے چاندر آلرہی موجود ہیں اس کے ساتھ بھی آپ انجوائے کر سکتے ہیں اور رائز کے ساتھ سے انجوائے کر سکتے ہیں ریسپی اچھی لگی تو مس سے ایک دفعہ میں لازمی کومی کے ریسپی کے سارے انگریڈینٹس جو ہیں وہ میں نے دسکرپشن باکس میں منیجن کر دیئے تو دیکھنا مت بھولیے کہ دسکرپشن باکس میں اگر ریسپی ابھی ٹرائے کرنی ہے اچھے لگی میرے ریسپی میری ویڈیو سے اچھے رکھتی تو مجھے کام باکس میں لازمی بتائیے گا اور اگر میں چاہے کو سبسکرائب دیں گے اللہ حافظ